السلام علیکم ایک دفعہ ایک کافر حضرت علی ریزی اللہ عنہ کے انم کو جھٹلانے کے لئے ان کے پاس آتا ہے وہ آکے حضرت علی ریزی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ ایک سود سور اور ایک بکری کا درمیان ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ حلال ہے جا حرام تو حضرت علی ریزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم اسے دیکھو اگر وہ کھڑے ہو کر کھانا کہتا ہے تو وہ حلال ہے اگر وہ بیٹھ کر حرام ہے اگر وہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو وہ حلال ہے تو وہ کافر کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کھڑے ہو کر بھی کھانا کھاتا ہے اور بیٹھ کر بھی کھانا کھاتا ہے پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ تم دیکھو اگر وہ کھانا کھاتے وقت پونچ کو ہلاتا ہے تو وہ حرام ہے اگر وہ نہیں وہ حلال ہے اگر وہ نہیں ہلاتا تو وہ حرام ہے وہ کافر کہتا ہے کہ وہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ پونچ ہلاتا بھی ہے اور نہیں بھیلاتا پھر حضرت علیہ الرحیز 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 سکتا تھا کہ میں نے کہیں دفع گھٹ ہے شربی نکلی بھی ہے اور نہیں بھی اسی تھی یہ وڑٹے پائیں واپس چلا گیا آج تک کوئی بھی عدد علی کے علم کو نہیں جھٹلا سکا